گنج بخش فیز عالم مظہر نور خدا درج بخش پیز عالم مظہرِ روحِ خدا الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان عمد اکرام علیہ السلام اور اولیاء الزام کے تحریرن اور تقریرن چرچے کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیتت کا محور ہیں اور انہی اولیاء اکرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مقدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنجبخش رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم حسنیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بندہ بنا کر قلق قدعہ کی رہنمائی کے لئے مقرر فرمایا حضور تاتا گنجبخش رحمت اللہ تعالیٰ نے دین کی سربلندی کے لئے علم تصوف و اسلامی علوم و فون سے بھی کام لیا آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کی باہرگاہ میں کچھ سوالات کیا جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب خشوی معجب تحریر کرتا ہے صدیوں سے یہ کتاب حرباب نظر و فکر سے قراج تحسین مزیل کرتے ہوئے حرام و خاص کی پرپور اہنمائی کر رہنگا ہے حاجہ محمد نجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی بیرے کامل نہ ملے وہ پوری کشف الماجب کا متعلیہ کر لے یہ اتا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دیں قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل ملسل حضرت علیہ حضرت علیہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی مارکد العراق کتاب کے بارے میں خود فرمایا یہ راہ حق بیان کرتی ہے کشف الماجب فارس زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے ضرورت اس عمر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف الماجب کا درست آسان الفاظ میں شروع کیا جائے اس لسلے کو شروع کرنے کا عظم لے کر ایک مرد مجاہد ازغر علی قادری حجویری نے درست کشف الماجب شروع کیا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درست میں شرکت کے وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے الحمدللہ کشف الماجب کا درست حضورت آتا کنبخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں جمعہ تلماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے آپ سے بھی کزارش ہے کہ ہر جمعہ تلماری کو اس درست میں شرکت فرمایا کریں اور کشف الماجب کے درست سے فیضیاب ہوں جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درستوں انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com slash user slash azgar alikadri one slash one یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لطا تمل لسانی اخقہ قولی الا انہا علیاء اللہ اللہ خوفن علیہم ولاہم جہزنون ان اللہ وملائکت یسلون علی النبی یا ایوہ اللہ منو سلو علیہ وسلم تسلیمہ امام العلیاء سید علی حجویر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وزیفہ بناو کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا اللہ کریم سے مانگی جائے اللہ اپنے کرم سے قبول فرماتے ہیں السلام علیہ یا رسول اللہ ولا علیہ وآلہ صحابی کا سید یا حبیب اللہ السلام علیہ یا رحمت اللہ علمین السلام علیہ یا محب المساقین السلام علیہ یا غیاس الملت بندین انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی وی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو تیس نومبر دوہزار اٹھارہ اکیس ربیالپور چودہ سو چالیس عجری جمعہ مبارک جمعہ عید کا دن ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا سواب دے اگر وہ تھوڑی دیر اور بیٹھ گیا اور نمازیں اثر ہو گئی تو اللہ اس کو عمرے کا سواب بھی دے گا اگر وہ تھوڑی دیر اور بیٹھا نمازیں مغرب ہو گئی تو اللہ کے حبیب نے فرمایا جو اس کے دل میں ہوگا جو وہ اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو عطا کرے جشن عید ملادن نبی آپ کو مبارک اللہ جل جلالہو واما نوالہو وازمہ اسمہو وطمہ برہانہو کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مخلوق حقہ نامدار مدنی تاجدار تاجدار اربو اجم فخر بنی آدم معادم حدیث سبول خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا پہلے ملاد تھوڑا سا تھوڑا سا کیا ساری زندگیاں بھی گزر جائے تو کھوڑی ہیں پہلے ملاد پھر اپنے درست کی طرف آتے ہیں آج ہمارا درست سیدہ حجویر شناور بحر مارفت حضرت داتا گھن بکشیلی حضوری رحمت اللہ علیہ نے حضرت خوبیب کی کرامت بیان کیا بہت خوبصورت ہمارے موضوع چل رہے ہیں ولی کے سیدہ حجویر نے ولی کی کرامت کو نبی کے موجزے کا حصہ قرار دیا تصدیق کرتی ہے جب ولی کرامت دکھاتا ہے تو نبی کے موجزے کی تصدیق کرتا ہے تصدیق کرتا ہے اور مومن کا دل مضبوط ہو جاتا ہے مومن کا دل مضبوط ہو جاتا ہے آج کرامت ہے حضرت خوبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگے چلتے ہیں تو اپنے درست کے ساتھ ساتھ اس کو جوڑتے جائیں گے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبیدیں مناؤ حضور آگے ہیں فلک کی بہاروں زمین کے نظاروں سبیدیں مناؤ حضور آگے ہیں انوکھا نرالا وہ زیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا جو ٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو سبیدیں مناؤ حضور آگے ہیں حضور آگے ہیں سارے انبیاء نے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ مندے تیرے چنگے میرے کیا کہا نبیوں نے حضرت نو علیہ السلام نے چنگے کشتی میں بٹھا لیے اور جو برے تھے وہ روڑ گے کیا کہا یا اللہ مندے تیرے چنگے میرے موسیٰ علیہ السلام نے چنگے مانگے ساتھ بھی کال لیے دریائے دھیل سے مندے ڈوب گے کیا کہا یا اللہ تعالیٰ چنگے مندے تیرے چنگے میرے جب باری آئی صدیب کے یارِ غار کی حبیبِ کردگار کی امت کے مختار کی نبیوں کی سردار کی تو فرمایا یا اللہ چنگے تیرے دے مندے میرے سارے نبیل سارے سالت سارے سالت سارے سالت آمدے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمدے مصطفیٰ مرحبا آمدے مصطفیٰ مرحبا مرحبا واقعی نبیوں نے کیا کہا یا اللہ مندے تیرے تیرے چنگے میرے تو سرورے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ تعالیٰ چنگے دے رہے تھے مندے میرے مندے اپنی کملی میں چھپا لے حضور پاک نے صحابہ کو فرمایا حدیث پاک کا مفروم ہے آپ حتیم میں تشریف فرماتے سیدنا جبریل امین تشریف لے آئے میں نے کہا بات سے بات ملاؤنا کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بات ہی ہے بات ہر بات کسی بات سے جڑی ہوتی ہے اور وہی اصل بات ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹی سی بات ہے اس کے پیچھے ایک بہت بات ہوتا ہے حضور پاک نے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کبھار سے صحابہ کبھار سے فرمایا کہ آج حتیم میں سیدنا جبریل امین تشریف لائے تھے فرمایا اللہ پاک کا سلام دیا اور فرمایا یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام بیچتے ہیں کہتے ہیں آدھی امت بکسوالیں یا مقام محمود لے لیں ہائے ہائے چنگے تیرے تے مندے ہائے 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 ہم مندے ہیں تو حضور کے دامن سے چھپے ہوئے ہیں جڑے ہوئے ہیں حضرت صحی اللہ جبریل امین نے اللہ رب العالمین کا پیغام دیا کہ اللہ فرماتے ہیں اے حبیب یا تو آدھی امت بکسوالیں یا مقام محمود لے لیں تو اللہ کے حبیب نے صحابہ سے فرمایا میں نے مقام محمود لے لیا صحابہ نے عرض کی عرض کی عرض یا رسول اللہ آدھی امت بکسوالیں تھے تو فرمایا نہیں نہیں آدھی امت تو اللہ تعالیٰ اپنی ان کی نیکیوں سے اپنے کرم سے بکس دے گا آدھی امت جو گناہ گار ہے میں اس کو مقام محمود پہ بیٹھ کے سبان اللہ چنگے تیرے آدھے تو وہ اللہ آدھے تو وہ جو صالحین جو نیک ہے ہم میں سے اللہ تو ان کو بکس دے گا اپنے کرم سے جو مندے ہیں حضور نے اپنے دامن میں چھپا لیے آپ نے فرمایا مقام محمود پہ بیٹھ کے ان کو بکسوال مال اتنی محبت کرتے ہیں حضور آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں آپ سوچ بھی سکتے ہیں آپ کو کانٹا لگتا ہے تو حضور کو تکریف ہوتی ہے اس لیے آپ آج کھڑے کھڑے نیت کر لیں حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے کیا فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے آج کے بعد ساری زندگی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ہم دلاغگاروں کو اپنی کملی میں چھپا لیا مقام محمود لے لیا ان کی ہمیشہ ہی آنکھیں بیٹھ کرتے رہے ہیں تو آپ نے ملاد منا لیا آپ نے ملاد منا لیا صوفی باسفار اور باسفلی باسی فرماتے ہیں ملاد یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں سے کوئی خوبی خامی نکالتا جائے اور خوبی ڈالتا جائے اس نے ملاد منا لیا آج نماز کا توفہ لے جائیں تو آپ نے ملاد منا لیا مرتے دم تک کبھی نماز نہ ضائع کریں نماز پنجگا نہ ادا کریں یہ لوگ کہتے ہیں اب ملاد بناتے ہیں سیلیبریشن کہاں ہے دین میں دین تو سارے کا سارا ساری سیلیبریشن ہے جب سیدنا آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تو وجد میں آکے اس کے ارد گرد گھومنے لگے کیا کرنے لگے گھومنے لگے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تک آنے والے مسلمان میرے حبیب کے امتی جب تک اس کے ارد گھومنے لگے ان کا تواف ہی نہیں ہوگا ان کا عمرہ ہی نہیں ہوگا ان کا حج ہی نہیں ہوگا مناسہ کے حج اور عمرے میں وہ فرض ہے واجب ہے وہ تواف کرنا تواف کرنا اور سارا کا سارا دین سیلیبریشن ہے سارا کا سارا دین سمجھتے جائیں نماز فجر حضرت امام صحابی نے اس حدیث پاک کو روائد کیا اور یہ نماز فجر یہ ساری نبیوں کی سیلیبریشن ہے آپ سمجھیں گے اس کو پھر اپنے درست کی طرف چلتے ہیں نماز فجر کس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی توبہ جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے شکرانے کے طور پر دو نفل پڑے کیا کیا دو نفل پڑے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کی امت کے لیے فجر کے دو فرض بنا دیئے دو نفل پڑے توبہ کے انہوں نے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی امت کے لیے وہ ساری قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے فجر کے دو فرض بنا دیئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو شکرانے کے طور پر چار نفل پڑے کیا خوشی منائی ملاد بنایا عربی میں پیدا انہیں کو ملاد کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہوں نے چار نفل پڑے کتنے نفل چار نفل پڑے اللہ رب العالمین نے اپنی حبیب کی امت کے لیے وہ چار نفل زہر کے چار فرض کر دیئے زہر کے چار فرض کر دیئے اسی طرح نماز حضرت عزیر علیہ السلام جب سو سال سوئے رہے کتنے سال سوئے رہے سو سال اللہ فاغ نے ہڈیوں گدے پر وقت کو جاریوں ساری کر دیا کھانے پر اور ان پر وقت کو روک دیا ہڈیاں گدے کی تو ہڈیاں ہی بان گئی قرآنی آیات ہے تو وہ لیکن گھڑیاں بھی اس گل سڑ گئی لیکن آپ بالکل سلامت رہے جب حضرت عزیر علیہ السلام اٹھے انہوں نے شکرانے کے طور پر چار نفل ادا کیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کی امت کے لیے ان چار نفلوں کو اثر کے چار فرض کر دیا حضرت ایوب علیہ السلام بھی آتا ہے اور حضرت ایوب علیہ السلام بھی آتا ہے جو بیمار ہوئے اور حضرت یاکوب علیہ السلام بھی آتا ہے بڑے اچھکے تھے کمزور تھے نماز مغرب کا وقت تھا سورج جوب رہا تھا ڈوبنے والا تھا آپ کو جب اللہ نے سیت عطا فرنائی حضرت ایوب علیہ السلام کو تو انہوں نے چار نفلوں کی نیت کی کمزوری کی وجہ سے چوتھی رکعت کے لیے اٹھنی سکے تو اللہ نے ان کی ادا کو اپنی امت کے لیے اپنے حبیب کی امت کے لیے مغرب کی نماز بنا دیا اٹھنا سکے نہ تو آنکھ کمزور جو گئے تھے نہیں اٹھ سکے ان کی ادا کی تو تین فرضی مقرر ہو گئے تین فرضی مقرر ہو گئے حضرت یونس علیہ السلام چالیس دن بعد مچھلی کے پیٹ سے نکلے جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو انہوں نے چار نفل ادا کیے اللہ رب العالمین نے ان چار نفلوں کو اپنے پیارے حبیب کی امت کے لیے عشاء کے چار فرض بنا دیا عشاء کے چار فرض بنا دیا یہ پانچ نمازوں کا فلسفہ ہے ہر نماز ہی کسی نبی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کسی چیز کو منانا سیلیبریٹ کرنا این اسلامی ہے پنج گانا نماز یہ پیغمبروں کی یاد دلاتی ہے یاد منا دی بار بار ملاد منایا کریں روز ملاد منایا کریں ہر ہفتے ملاد منایا کریں پیر کا روزہ رکھ لیا کریں مسلم شریف کی حدیثی پاک ہے اللہ کے حبیب پیر کا روزہ رکھ لیتے تھے شعبہ نے پوچھا فرمایا یا رسول اللہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں فرمایا میں اس دن پیدا جو ہوا خود روزہ رکھتے اپنا ملاد منایا اور گھر میں جو بھی کھانا پکے اس دن کسرت سے درود پڑے جمعے کو کسرت سے درود پڑے پیر کو کسرت سے درود پڑے نماز مغرب کے پہلے یا نماز مغرب کے بعد اس سارے کھانے میں ملاد پڑھ لیں ملاد کیا ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑے تین مرتبہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑے پھر درود پاک پڑے اور جتنا درود پورا ہفتہ پڑا ہوا ہے پیر کا ملاک ہے جمعے کا ملاک ہے حضور کو دفعہ دن حضیح دن نظرانہ دن پیش کر پھر دیکھیں کیسے کیسے توفیہ آتے ہیں ہر پیر کو ملاد کریں اللہ رب العالمین ہمیں ملاد کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے درس نمبر دو سو اکامن موضوع حضرت عبیب رضی اللہ تعالی انہو کی ترامت حضور فیض عالم نے جو موٹی پرائیں پروئیں کشف الموجوب میں کوئی چنتے گئے اور تسبیح بنا کے گلے میں ڈالے پتہ لگے کہ حجویری ہے پتہ لگے کہ حجویری ہے ولیوں کی بات شروع ہونے لگیا درس شروع ہونے لگیا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی حضرت جنید بغدادی حضور فیض عالم کے پیرو مرشد ہیں آپ جنیدی بھی ہیں اور ہم اگر ڈاتا صاحب کے مورید ہو جاتے ہیں تو ہم حجویری ہو جاتے ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں ولی ابن الوقت ولی آپ یہاں کیا بننے ہیں میں ایک سر کہتا ہوں جب کوئی ٹپ پڑھتا طبیب بنتا حکمت پڑھتا حکیم بنتا جب کوئی امبیئے کرتا تاجر بنتا جب کوئی پی ایشٹی کرتا ڈاکٹر بنتا جب کوئی کشف الماجوب پڑتا سالک بنتا سوفی بنتا اللہ کا ولی بنتا اس نیت سے بیٹھنا ہے کہ میں اللہ کا دوست بننے کیلئے اس کلاس میں بیکھا ہوں دو سو پچاس کلاسیں ہو چکی ہیں انشاءاللہ تعالی ساڑھے تین سو کلاسیں کموں بیش رہتی ہیں پانچ سال سے درس ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی سال سال کی بکیہ کلاسیں ہیں جو اس میں داخلہ لینا جاتا ہے بکیہ کلاسیں نیٹ سے دیکھ سکتا ہے کتاب بھی تو فتن دیتے ہیں داخلہ بھی مفت ہوتا ہے حضور فیض عالم کو اس کے اندر طریقہ لکھاوا بیعت ہونے کا دو نفر پڑھ کے توبہ کے پھر ان کا حصال سواب حضور فیض عالم کو کر کے اپنا پیرو مرشد مان لیتے ہیں تو آپ حجویری ہو جاتے ہیں آپ حجویری ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہم اس فلسوے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ ولی اسے ماضی کا غم نہیں ہوتا اور مستقبل کی فکر نہیں ہوتی آج کے بعد ماضی کا غم نکال دیں جو ہوا کس کے حکم سے ہوا جو ہوگا کس کے حکم سے ہوگا پھر کیا ضرورت ہے غم کرنے کی ولی اسے ماضی کا غم نہیں ہوتا اور مستقبل کی فکر نہیں ہوتی اور اپنے حال پہ وہ اللہ پہ راضی ہو تینوں ہی باتیں کلیر ہو گئی جدون دا مرشد پھڑیا باہو چھٹے کل عذابوں یہ ہے یہ بات وہ جو لوگ اس کو کاموں کی طرف لگاتے ہیں یار پیر پھڑیا جے کام ہی نہیں چلے اللہ حولہ والا قوتہ اللہ یار وہ کام چالی پڑھنے ہیں وہ چلتی رہنے ہیں سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور حال سے وہ اللہ پہ راضی ہو اگر آپ اس طرح ہو جائیں گے تو کیا ہو جائیں گے ولی ہو جائیں گے حضرت وینت بلدادی نے فرمایا اور جب ولی ہو جائیں گے تو ہر غم سے ہی چھوڑ جائیں گے جدون دا مرشد پھڑیا باہو چھٹے کل عذابوں چھٹے کل عذابوں جو تھا جو ہوگا جو ہونے والا جو ہو رہا سب اس مالک کے حکم سے ہو رہا ہے ہمارا کیا ہے اس کائنات میں ہمارا کیا ہے اس کچھ نہیں ہے ہم جب آئے بیٹ رگے ہوئے تھے بستر پچھے ہوئے سے سب چیزیں لگی ہوئی تھی اسی طرح چھوڑ کے جڑے جانا ہے جب آنے کی خوشی تھی تو جانے کا پھر غم بھی نہیں ہونا چاہیے غم جانے کا غم بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی تحفیق اتا فرمائے حدیثیں کچھ سی سارے کا سارا موضوع اولیاء اللہ پر ہے اولیاء اللہ پر یہ جو حدیثیں پاک ہیں یہ مصدد امام حنبل کی حدیثیں پاک ہیں ان کو سکہ مانتے ہیں سارے امام سارے تمام مقاطع فکر ان کی حدیث کو سکہ مانتے ہیں مصدد امام احمد بن حنبل کی حدیثیں پاک ہیں حدیثیں کچھ سیا اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندوں میں سے کچھ میرے ولی ہیں میرے بندوں میں سے کچھ میرے ولی ہیں اللہ کرے ہم سارے ولی ہو جائیں اللہ کرے ہم سارے ولی ہو جائیں حدیثیں کچھ سیا کیا فرمایا اللہ پاک نے میرے بندوں میں سے کچھ میرے ولی ہیں میری مخلوق میں کچھ میرے محبوب ہیں اور یہ ولیوں سے بھی آگئے ہیں محبوب ہیں پہلے دوست ہوتا ہے پھر محبوب ہو جاتا ہے پھر محبوب ہو جاتا ہے تو میرا ذکر ہو جاتا ہے جب میرا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا ذکر ہو جاتا ہے بہان اللہ پاک کی سمجھ آئی ہے یہ بڑا کمال عزیز پاک ہے پھر اس کو سمجھیں فرمایا ولیوں میں میرے بندوں میں سے کچھ میرے ولی ہیں میری مخلوق میں کچھ میرے محبوب ہیں ان کی پہچان یہ ہے جب میرا ذکر کیا جائے ذکر کیا جائے تو میرا ذکر ہو جاتا ہے ایسے جڑ گئے ہیں اللہ کے ساتھ حدیثیں گسیہ جب ان کی بات ہوتی ہے جب داتا علیہ جویدی کی بات ہوتی ہے تو اللہ کی بات ہو ہی جاتی ہے جب اللہ کی بات آتی ہے تو پھر اللہ کے ولیوں کی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیثیں پاک کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے وہ مقام و مرتبے ہمیں اللہ اطاف فرمائے جب ہمارا ذکر ہو تو اللہ کا ذکر ہو جائے کرے جارہِ حیدری جارہِ حوصیہ جارہِ حجویریہ حضرت آتا گن بکشلی حجویری حجرہِ نصب حضرت آتا گن بکشلی حجویری من سید عثمان من سید علی من سید عبدالرحمن من سید شاہ شجا من سید ابو الحسن علی من سید حسین صغر من سید زید من سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ من سید علی المرتضی من ابو طالب بن عبدالبطلیب رضی اللہ تعالیٰ حضرت آتا گن بکشلی حضی عری رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نصب آٹھ واسکوں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے حضرت عثمان اپنے والد ماجد حضرت عثمان رحمت اللہ علیہ کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں اور والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید آپ نجیب ترہ فین ہیں نجیب ترہ فین امام حسن کی معاملہ فاہمی اور امام حسین کی بہادری آپ میں موجود بہادری آپ میں موجود ہے اور آپ کا حضرت علی المرتضی رضی آپ کے بابا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت خوبصورت زبی قول آپ فرماتے ہیں ذکر اللہ مقبول پرہیزگار کی خصوصیت اور خوبی ہوتی ہے یہ اللہ کے ولی ہر وقت ذکر میں لگے رہتے ہیں ذکر و اذکار میں لگا رہا کریں بھی تین ذکر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا حَلَا وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَزِيمِ آج یہ وظیفہ سارے حضوری لے لیں آگے بھی دیں پکا پکڑ لیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضی سے فرمایا اے علی جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا حَلَا وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَزِيمِ یہ وظیفہ ہمارے مدنی پنسورے میں بھی آئے ہمارے بابا جی علیہ وآلہ وسلم اور انہوں نے بڑی ٹٹیل لکھی آئے ریفق پاس جائے بل زیادہ آجائے کوئی جڑکی دے دے کوئی غصے ہو جائے تو اس کا ورد شروع کر دیں اور اگر اس کا پھیلے ہی ورد شروع کر دیں تو کچھ ہوئی نہ کچھ ہوئی نہ ہی کیا فرمایا حضرت علی المرتضاء نے ذکر اللہ ذکر اللہ متقیوں متقی کون ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے بس اللہ سے ڈرتے رہیں اللہ کی حد نہ توڑیں کبھی کبھی نہ اللہ کی حد توڑیں ترہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے رہیں کیا فرمایا علی المرتضاء نے ذکر اللہ ذکر اللہ متقیوں اور پرہیزگاروں کی حصلت اور خوبی ہوتی ہے حصلتی اللہ کے ولیوں کی حصلت اور خوبی ہے برد کرنا شروع کر دیں پھر اللہ کی مہرمانیاں دیکھیں حضرت داتا قنبکشلی حجوری رحمت اللہ علیہ کا شجرہ طریقت جن سے آپ بیعت ہوئے ایسے ایسے کمال ولی ہیں حضرت غوث عاظم کا بھی شجرہ طریقت ہوئی گیا اور حضرت سیدہ حجوری کا شجرہ طریقت ہوئی گیا حضرت غوث عاظم بھی جنیدی ہیں اور داتا صاحب بھی جنیدی ہیں داتا صاحب فرماتے ہیں بڑے بڑے جو صوفی گزرے ہیں وہ جنیدی ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے پیروکار ہیں یعنی ان کے مسلک کو فالو کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق اطاف رمائے حضرت داتا قنبکشلی حجوری ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ سرسکتی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ معروف کرہی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ حبیب عجبی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ حسن بسری رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آتا گنبکش علی حضوری رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت نو واسطوں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جسے دیکھیں وہی شیرِ خدا بات ہوتا ہے ہمارے سیدے حجویر بھی شیرِ خدا ہیں آپ کو مبارک ہو آپ کے مرشد شیرِ خدا ہیں اور پھر آپ میں بھی شیروں والی خوبیاں ہونے چاہیے شیر گرتا نہیں ہے گرنے سے یہاں مراد ہے کہ بک نہیں جاتا سودا نہیں کرتا گناہ نہیں کرتا فلم ڈرامے گانے باجے سے بچتا ہے اللہ کی عطا تو بندگی کرتا ہے اللہ کی فرما برداری کرتا جھوٹ غیبت چگلی سے بچتا نماز کی پبندی رکھتا ہے شیر شیر ہی ہوتا ہے اگر علی کے شیر بننا چاہتے ہو تو یہ خوبیاں پیدا کرو یہ خوبیاں پیدا کرو علی کا شیر بے نمازی نہیں ہو سکتا سیدہ حجوہ رحمت اللہ علیہ نے 65 سال عمر پائی روایات میں آتا ہے نمازیں تو دھر کنار کبھی آپ کی تحجد بھی قضا نہیں ہو بزرگ لکھتے ہیں 40 سال آپ سفر میں رہے بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھیں نماز پڑھنے ہی بڑا مشکل ہے اللہ آپ فرما رہے ہیں ان کے لیے نہیں جو میرے اطاعت گزار بننے ہیں اللہ کہتے ہیں بطاعت گزار بنجو تو جماعت سے پڑھنا تو اس سے بھی مشکل ہے 40 سال سفر میں رہے 34 ملکوں کا کموں بیش دورہ کیا اور 34 سال ہمیں دیئے یہاں ہمارے پاس 11 شبان 431 میں تشریف لے کی آئے اور دنیا سے 400-500 نجری میں تشریف لے 34 سال آپ کو دیئے یہاں کی پوری زمین کو مسلمان کر دیا درزمین ہند پخ میں سجداریخ علامہ اقبال نے فرمایا ہندوستان کی زمین پر تحید کا بھیج بودیا لوگوں کو سجدہ کرنے کا ورد سکھا دیا سیدہ دوئے شناور بحر مارفت ہیں آپ شناور بحر مارفت ہیں حضرت آتا گن بکشلی حضوری رحمت اللہ علیہ کا بہت خوبصورت ذریع کول آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کرامت صرف اس شخص سے آپ فرماتے ہیں کرامت سارے موضوع کرامت کے چالنے ہیں آپ فرماتے ہیں کرامت صرف اس شخص سے ساہر ہوتی ہے جو نبی کی تصدیق کرنے والا عطاق گزار مومن ہوتا ہے کیونکہ کرامت موجزے کی تصدیق سمجھائی پھر بتاؤں گا بھر آگی سمجھ فرماتے ہیں کرامت صرف اس شخص سے ظاہر ہوتی ہے یہ نیکوں سے صالحین سے ظاہر ہو سکتی ہے جو نبی کے پیروکاروں سچے اگر کسی گناہگار سے ہو تو اس تدراج ہوتا ہے اس کو اللہ کے ولی سے ہو یعنی کہ صالحین میں سے کسی سے ہو تو اس کو کرامت بولتی ہے اس لیے اس کی پہچان رکھا کریں کوئی بابا بتا دینا آپ کی جیر میں کتنے پیسے ہیں تو اس کو پیر یا اللہ کا ولی نہیں مان لے وہ تو ہے اپنا ٹائزر ہے اس تدراج ہے ولی کی پہچان ہے کہ وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پابند ہے پابند ہے پھر کوئی چیز ظاہر کرتا ہے تو وہ کرامت ہے اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لیندین ہی نہیں ہے تو وہ آپ کو آپ کی دل کی باتیں بھی بتا رہا تو ولی نہیں ہو سکتا جادوگر تو ہو سکتا ہے ولی نہیں ہو سکتا چاہے اس نے لماز کا لبادہ کیوں نہ اڑاؤ کہ پھر بھی وہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں پورا وہ معاملہ نہیں ہے کرامت تو پھر بڑی اگلی چیز ہے نا بڑی اگلی چیز ہے کرامت صرف پشک سے ظاہر ہوتی ہے جو نبی کی تصدیق کرے جو عطاق گزار مومن ہوتا ہے کیونکہ کرامت موجزے کی تصدیق ہوتی نہیں اتنی بڑی چیز ہے یہ عام مندے سے ظاہر ہی نہیں ہو سکتی عام مندے سے ظاہر ہی نہیں ہو سکتی اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھ دیکھیں تو توفیق اطاف فرمائے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدت السالقین زبدت العارفین قدت التاملین سند الواسلین مظہر الوم خفیہ غل جلیہ حضرت سید علی بن عثمان المعروف داتا گنج بکش علی مدویری میں حاصل صوفیوں میں جو مقام و مرتبہ آپ کا ہے تصوف کی کتابوں میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورہ فاق کتاب کا شروع موجود ہے قرآن و حدیث کے بعد یہ ایک کامل مرشد ہے قرآن و حدیث کے بعد یہ ایک کامل مرشد ہے حضرت خوضہ محمد نجمیری نے فرمایا ناکسارا پیرے کامل کامل آرہ رہنما ناکسوں کی پیرے کامل ہے اور کاملوں کی حنوائی کرتی ہے محبوبہ سبحانی نظام الدین اولیاء نے فرمایا کسی کو جاہے کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے بھی اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کی ہاتھ پکڑے نارے دنبیر نارے رسال نارے حیدری نارے گوسیا نارے حجیویریا حضرت مجددیت فرسانی شیح احمد صرحندی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے شہر کو کتب سب سے بڑی دگری ہے اس کی کتب تصوف کی صوفیہ کی اس میں تین سو اخیار چالیس عبدال سات عبرار چار اتاد تین نقیب اور ایک کتب عالم ہوتا ہے اس کو غاف بھی بولتے ہیں حضور خود تو کتب ہیں ہی ہیں کتب عالم ہے لیکن مجدد فرسانی شیح احمد صرحندی نے آپ کے شہر کو کتب الادشاد کہا کہ آپ کی برکت سے پورا لہور شہری کتب ہو گیا سبحان اللہ پورا لہور شہری کتب ہو گیا یعنی لاتا صاحب کی برکت سے شہر لہور ہدایت اور احنمائی ہدایت اور احنمائی کا عظیم اسلامی مرکز بنا جب آپ یہاں آئے تو آپ کی برکت سے یہ عظیم اسلامی مرکز بنا کتب الادشاد فرمایا آپ کے لہور کو آپ تو کتب ہیں ہی ہیں آپ کا پورا شہری کتب ہو گیا پورا شہری کتب ہو گیا آپ کی برکت سے اور آپ کو لاہور والوں آپ کو مبارک ہو آپ کو مبارک ہو اللہ والا آپ کو بھی انہی عوضوں میں سے کوئی عوضے عطا فرمائے تو آج اپنے ادرس کی طرف آجیں پوری کی پوری کشف الماجوب میں سیدہ حجویر نے موتی پرو دیئے ہیں بزرگ لکھتے ہیں لیکن تو بارہ مقاتبہ فکر کا ذکر کیا ہے جس میں سے ساتویں مقاتبہ فکر پڑھ رہے ہیں شیخ عبداللہ محمد بن علی حکیم ترمزی رحمت اللہ علیہ اس کے بانی ہیں حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں اس کی خصوصیت کیا ہے یہ ولایت پہ بڑی گہری نظر رکھتے تھے حضرت شیخ عبداللہ محمد بن علی حکیم ترمزی رحمت اللہ علیہ ولایت پہ بڑی گہری نظر رکھتے تھے موضوع حضرت خبیب موضوع حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرامت یہ حضرت خبیب کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرا سا بتاتا جنہوں یہ صحابی تھے اور کسی مارکے میں گئے تو پکڑ کے انہوں نے کفار کے ان لوگوں کو دے دیا مکہ والوں کو جن کے بندے صحابہ کبار نے جنگ بدر میں شہید کی ہوئے تو وہ پھر انہوں نے بڑا بدلہ لیا ان کو سولی لٹکا دیا اور یہ سارا مندر حضور سرور کائنات نے مکہ میں مدینہ میں بیٹھ بیٹھ کے دیکھا اور صحابہ کو بتایا اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک کو مکہ سے مدینہ میں دیکھا سلام کیا حضور پاک نے ان کو جواب بھی دیا سلام کا اللہ نے دونوں کا سلام جواب پہنچا دیا ایک دوسرے کو دادت صاحب لکھتے ہیں اور پھر حضور پاک نے ان کو دعا دی بعد اس شہادت ان کا چہرہ کبلہ روح ہو گیا تو سیدہ حجویر یہاں پر گرامت اور موجزے کی گفتگو کر رہے ہیں آپ نے فرمایا مکہ سے حضرت حبیب کا حضور پاک کو دیکھ لینا صلی اللہ علیہ وسلم کرامت تھی اور حضور پاک کا مدینہ سے حضرت حبیب کو دیکھ لینا یہ ان کا موجزہ یہ ان کا موجزہ تھا یہ انہوں نے یہ بات اس دلیل سے لیئے پھر مکانی اور غیر مکانی غیر زمانی کی بات کی ہے داتا علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو وقت تھا وہ مکانی تھا دنیا ایک مکان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکان میں تشریف فرماتے اور حضرت حبیب بھی دنیا ایک مکان ہے مکانی ہے اور یہ زمانی ہے زمانے کا فرق آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ولایت نبی کی موجودگی میں ہو سکتی ہے حضور پیزہ عرب نے فرمایا نہیں نہیں نبی کی موجودگی کے بعد بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ نبی تو موجود ہی ہے نا اگر اس طرف آ دیں تو یہ تو ایک بڑی لمبا چیزہ بن جائے گا تو وہ تو پھر آپ نے فرمایا زمانی اور مکانی دونوں ولی ولایت کا ظہور کا اظہار کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں پھر آپ کے پیرو مرشد نے فرمایا یہ اگلی بار بات آئے گی کہ ولی کرامت کو چھپاتا ہے اور نبی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے اگر ولی کی نیت ہو کہ میری کرامت سے دین کو فائدہ پہنچے گا تبلیغ کی نیت ہو تو پھر وہ دکھا سکتا ہے اور اگر یہ نیت ہو کہ مجھے ہی فائدہ پہنچے گا کہ میری بزرگی میں اضافہ ہو تو پھر آپ کے پیرو مرشد فرماتے ہیں کہ یہ راؤنت ہے ایسا نہیں کر سکتا ولی اب آپ نے درس کی طرف آجیں اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی پفی کتاب فرمائیں حضرت خوبیب رضی اللہ تعالی انہو کی کرامت ولی کی کرامت نبی کے موجودے کا حصہ ہوتی ہے یہ بات اس واقعے سے واضح ہو جائے گی داتا صاحب نے فرمایا ولی کی کرامت نبی کے موجودے کا حصہ ہوتی ہے یہ بات اس واقعے سے واضح ہو جائے گی جو واقعہ آنے لگا حضرت داتا گانی بکشلی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جب کفار نے حضرت خوبیب رضی اللہ تعالی انہو کو مکہ میں شہید کرنا چاہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ میں موجود تھے اور مسجد نبی میں تشریف فرما تھے مدینہ میں تھے اور مسجد نبی میں تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا کفار اس وقت حضرت خوبیب حضرت خوبیب کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں وہاں سے بتا رہے ہیں مدینہ سے مکہ کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ کفار حضرت خوبیب کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں اسی طرح حضرت خوبیب کی نگاہ اس کے سامنے سے بھی اللہ تعالی نے ہجابات کو پٹا دیا انہوں نے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ کا چہرہ ودوہ دیکھا زیارت کی اور آپ کو سلام کیا ان کے سلام کو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ تک پہنچا دیا پہنچا دیا اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس سلام کا جواب دیا دیا وہ حضرت خوبیب نے بھی سن لیا آپ نے جب سلام کا جواب دیا حضرت خوبیب رضی اللہ تعالی آنہوں نے سن لیا آپ نے ان کے لیے دعا کی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی یہاں تک کہ شہادت کے بعد ان کا رخ قبلہ کی طرف ہو گیا جب وہ شہید کر دیئے گے تو ان کا رخ قبلہ کی طرف ہو گیا تو آگے داتا صاحب یہ واقعہ دیکھیں آگے وہ بات کو ثابت کرنے لگے ہیں کہ حصہ تصدیق ولی کی کرامت نبی کے موجزے کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حبیب کو مدینہ مرورہ میں پیٹھ کر شہید ہوتے ہوئے دیکھا حالانکہ حضرت حبیب مدینہ میں موجود مکہ میں موجود حضور سرور کائنات نے مدینہ میں حضرت حبیب کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا حالانکہ حضرت حبیب مکہ میں موجود تھے تو یہ چیز ایک خلاف عادت فیل ہے یہ چیز ایک خلاف عادت فیل ہے اور موجزے کے طور پر ہے جب حضرت حبیب کا مکہ میں موجود ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا یہ ان کی کرامت حضور نے دیکھا تو موجزہ تھا حضرت خوبیب نے دیکھا تو سیدہ علیہ فرما رہے ہیں یہ کرامت ہی غیر موجود شخص کو دیکھ لینا ان کی کرامت ہی کیونکہ غیر موجود شخص کو دیکھ لینا خلافی عادت ہے اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے جو شخص زمانے کے اعتبار سے غیر موجود ہو جا جو شخص مکان کے اعتبار سے غیر موجود ہو دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا زمانے میں زمانے کے بعد غیب مکانی اور غیب زمانی دونوں صورتوں میں کرامت ہو سکتی ہے یہ فرما رہے ہیں اور فرق نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے حضرت خوبیب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان کے اعتبار سے غیر موجود ہونے کی حالت کے دیکھا تھا مکان تو ایک ہی تھا دنیا ایک مکان یہاں سمجھ لینا تو مکان کی صورت میں دیکھا تھا کہ وہ دھید و دنیا میں دیکھا تھا اس کرامت کا تعلق اس چیز کے ساتھ تھا یعنی اس چیز کے ساتھ تھا کہ مکان کی صورت میں دیکھا تھا جبکہ بعد میں آنے والے صوفیہ زمانے کے اعتبار سے زمانے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیب کی حالت میں ہوتے ہیں اور کرامت کا اظہار کرتے ہیں یہ لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کرامت موجزے کے خلاف نہیں ہوتی آپ کی موجودگی میں یہ اس کو اظہار کیا جائے کرامت کا یا بعد میں کیا جائے سیدہ حضوری فرماتے ہیں کرامت موجزے کے خلاف نہیں ہوتی کیونکہ کرامت کا مقصد صرف صاحب موجزہ یعنی نبی کی تصدیق ہوتا ہے اور کرامت صرف اس شخص سے ظاہر ہوتی ہے جو نبی کی تصدیق کرے جو عطاق گزار مومن ہوتا ہے اس لیے کسی ولی سے کرامت در حقیقت نبی کا موجزہ ہوتا ہے داتا صاحب قرماتے ہیں تصدیق بھی ہوتی ہے اور وہ ولی کرامت نبی کا موجزہ ہوتی ہے بسم اللہ کیونکہ کرامت کا مقصد صرف صاحب موجزہ یعنی نبی کی تصدیق ہوتا ہے اور کرامت صرف وہ شخص سے ظاہر ہوتی ہے جو نبی کی تصدیق کرے جو عطاق گزار مومن ہوتا ہے اس لیے کسی ولی کی کرامت در حقیقت نبی کا موجزہ ہوتا ہے سبحان اللہ نبی کا موجزہ ہوتی ہے کیونکہ نبی کا کسی ولی کی قرامت در حقیقت نبی کا موجزہ ہوتی ہے کیونکہ نبی کی شریعت باقی ہوتی ہے حضور سربر کائنات کی شریعت قیامت تک باقی ہے قیامت تک باقی ہے سگیدہ حجوہ فرماتی ہے کیونکہ نبی کی شریعت باقی ہوتی ہے اس لیے یہ بھی ضروری ہوگی اس لیے یہ بات بھی ضروری ہوگی کہ اس کی حجت اور دلیل بھی باقی رہے جو کہ قرامت کی صورت میں واضح ہو جاتی ہے کیونکہ نبی کی نبوت قیامت تک کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ دلیل اور وجد باقی ہونی چاہیے کہ اس کے اظہار کے لیے کرامت ہونی چاہیے کہ لوگوں کو یقین ہو کہ موجزہ کوئی چیز تھی موجزہ کوئی چیز تھی کرامت کی صورت میں واضح ہو جاتی ہے اس اعتبار سے اولیاء نبی کے اس اعتبار سے اولیاء اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے گواہ ہوتے ہیں اولیاء کیا ہوتے ہیں جب وہ اپنی کرامت دکھاتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں ہم ولیوں کے یہ کرامت دکھا رہے ہیں تو وہ نبیوں کے کیا کرتے ہوں حضور غوث پاک کا ایک واقعہ اسی طرح کہ ہر کرامت جو ہے موجہ کا حصہ ہے راہب پادریوں کا عیسائیوں کا ایک گروہ آگیا بہت بڑا انہوں نے آکے کیا امتحان لیا انہوں نے حضور غوث پاک سے کہا کہ اللہ کے حبیب کی یہ حدیث پاک ہے کہ میری امت کے جو علماء حق جو علیاء اللہ ہوں گے بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے پہلے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے انہوں نے کہا سچ ہے بلکل سچ ہے تو فرمایا اللہ ہے کوئی بندہ ایسا ہمارے نبی تو مردے زندہ کر لیا کر دے عیسی علیہ السلام آپ کی امت میں ایسا کو فرد ہے جو مردے زندہ کر لے تو حضور غوث عاظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے بتاؤ کونسا مردہ زندہ کرنا ہے میں عرور کی امت میں ایسا مردوں ہوں بات ہوئی نا ساوتی ہے اور تصدیق ہوتی ہے اب یہاں تصدیق ہوتی تھے وہ پرشان ہو گئے ٹر گئے انہوں نے کہا یہ کمال ہو گیا دا تو ہم نے بڑا لگایا تھا پردائی فیل ہو گیا ہمارا اب انہوں نے کیا سوچا وہ چلے قبرستان ہوں نے کہا چلے قبرستان چلے گئے اب انہوں نے ایک انتہائی بسیدہ قبر جو اتنی کے پرانی تھی کہ انہوں نے کہا کم از کم یہ تو نہیں اٹھا سکیں گے ان کے دل میں ایک خیال آیا منتقی لوگ تو ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ کیا کرامت ہوتی ہے اور آگے سے آپ کو بات بتاؤں وہ کچھ بجایا کرتا تھا وہ کوئی چیز ایسی وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیز وہ بجایا کرتا تھا اس طرح کی اور وہ دعا مانگا کرتا تھا اس نے سنا ہوا تھا ایک زمانے میں شیخ عبدالقادر جیدانی گائیں گے وہ اللہ سے دعا مانگا کرتا تھا یا اللہ مجھے ان کا دیدار کرواتا تھا جہاں دیکھیں کیا کمال ہو رہے ہیں کیا کمال ہو رہے ہیں کدھر دعایں جا رہی ہیں کس طرح ہوئی ہیں کدھر ولی کیا ولی کی کرامت نبی کے موجزے کا حصہ ہوتی ہے وہ اسی قبر پہ لے گے آپ نے حضر شیخ عبدالقادر جیدانی رحمت اللہ نے فرمایا یہ جو کرتا تھا وہ کرتا وہ اٹھے کے ویسی اٹھتے ہیں ان عیسائیوں نے کہا جو کرتا تھا وہ کرتا وہ اٹھے پھر تو کمال ہے اس نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ میری بانسری بھی سعادی رکھتے ہیں پھر میں بجاتا ہونا وہ اس کے ساتھ دھنا دینا جب آپ نے کہا کم بیزنی اللہ اللہ کے حکم سے اٹھ کبر شک گئی وہ اٹھا اور وہ بجاتا ہوا نالا تکبیر نالا اے سال نالا اے حیدری نالا اے غاسیہ نالا اے غاسیہ نالا اے غاسیہ نالا اے حجویری اور وہ بجاتا وہ اٹھا اس نے خود زیارت کی اور یہ واقعہ سنایا حضور غواصف پاک کو کہ میں نے یہ دعا کی ہوئی تھی اللہ نے میری دعا آج قبول کر دی میں یہ دعا کرتا تھا کہ وہ جو ہستی آنے والی ہے شیخ عبدالقادر جلانی اللہ مجھے ان کی دیدار کرا دینا اللہ مجھے ان کی زیارت کروا دینا اللہ نے آج میری دعا قبول کر دی یہ ولی کی کرامت دیکھ کے ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے اللہ پاک نے یہ ولیوں کی کرامتوں کو نبیوں کے موجزوں کا حساب نایا حساب نایا ہوا ہے یہ قیامت تک رہیں گے قیامت تک رہیں گے اور صداقت کی گوائی دیتے رہیں گے توبہ کریں ہر جمعہ ہم توبہ کرتے ہیں جمعہ عید کا دن ہے عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ اہم حضور غواصف پاک نے فرمایا بامن عیدیں ہیں جو سادہ مسلمان لوگ کہتے ہیں نا کہ تیسری عید ملاد النبی کہاں سے آگئی اللہ پاک ان کو بتائیں کہ یہ حضور غواصف نے جمعہ کو عید کا دن کا باونی دن تو یہ ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق کتاب ہے حضور فیض عالم جب کسی کو اپنا بیعت کرواتے سب سے پہلے اسے توبہ لیتے سب سے پہلے اسے توبہ لیتے کہ توبہ کرتا آپ کا گناہ ہوں گی آج آپ ان کی چوکھٹ پہ موجود ہیں حضور فیض عالم کے بیعت کا طریقہ جو تھا اس کو سمجھیں وہ سیکھیں اسی طرح پھر بیعت ہو جائیں آپ پہلے اسے توبہ لیتے پھر اسے وعدہ لیتے اللہ اور اس کے رسول کی عطاق یہ ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی عطاق کروں گا آج توبہ کر لیں پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑ جائیں اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اللہ ہماری توبہ پری بارگاہ بیکت سنا میں یا اللہ اے گولی کی چوکھٹ پہ تیرے محبوب بندے کی چوکھٹ پہ تیرے محبوب والیہ میں سے ہیں اللہ ان کی چوکھٹ پہ ہم سچے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ ایسا ہوا جیسے ابھی اپنی امام کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے یا اللہ ہمیں اس توبہ پہ استقامت تھا یاد رکھیں توبہ گناہ باقی رہ جاتے ہیں گناہ ماف ہو جاتے ہیں حق باقی رہ جاتے ہیں نمازیں جو سابقا ہیں وہ ایک ایک کر کے قضا کرتے رہیں آج کے بعد کوئی نماز نہ ضائع کرنا یاد رکھیں گناہ ماف ہو جاتے ہیں حق باقی رہ جاتے ہیں جن جن کے حق دینے ہیں ان کے حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں جتے ہو گئے ہو گئے باقی علاق نے کرم سے معاف کر دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جو مجھ بے ایک ہزار مرز پا درودے پاک پڑے گا دنیا سے نہیں جائے گا جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لیں اللہ کے حبیب نے فرمایا جو مجھ بے ایک ہزار مرز پا درودے پاک پڑے گا جنت میں جاتے ہوئے اس کا کندہ میرے کندے سے چھو جائے گا بعد میں ایک آر تقسیم ہوں گے اس پہ درودے پاک ہزار مرز پا پڑنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے خوبصورت سا فریم کر کے اپنے گھر میں لگا دیں ہر روز ہزار مرز پا درودے پاک پڑے اور محسوس کیا کریں جب کندہ چھوئے گا تو کیا محسوس ہو وہ لذت بوزائی کا وہ سرور آج سے ہی لینا شروع کر دیں کہ میں نے ہزار مرز پا پڑنا شروع کر دیا ساری کائنات کے سب سے بڑے ساتھ قومین ہیں ساتھ بولا آپ نے میرا کندہ ضرور چھوئے گا میرا کندہ ضرور چھوئے گا پھر یاد رکھنا تو خواب صاحب کا کندہ حضور پاک کے کندے سے چھوئے گا ایک ہزار مرد اب کوئی بھی درودے پاک پڑھ کے حضور کو توفہ پیش کریں حضور پاک نے آپ کو اتنے اتنے نسخہ اکلینیاں دی ہیں حضور پاک کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے رضا کی تنگی سے بچا لیا جاتا ہے فجر کی نماز نہ کبھی چھوڑو خدا نہ خواستہ دیر سے آنکھ کھلے دیر سے اٹھ کے پڑھ لو نماز فرض بھی ہے کرز بھی ہے اگر ٹائم پر ادا نہ ہو تو فرض رہ جاتا ہے کرز رہ جاتا ہے فرض بھی رہ جاتا ہے کرز بھی رہ جاتا ہے کرز کو ادا کرو اور اسی طرح پھر حضور پاک نے فرمایا جو نماز زہر پڑے گا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا نماز اثر پڑے گا قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا نماز مغرب پڑے گا کل سرات سے بزری کی طرح گزرے گا نماز اشہ پڑے گا جنت میں بغیر حسابوں کتاب کرتا ہے آج کھڑے کھڑے پانچ نمازوں کا طوفہ سیدہ جویر کی بارگاہ سے لے جو رزق کی تنگیف خدا کی قسم قسم ہو جائے گی اور نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا کہتے نہیں ہیں کہ یار اینجل آنگدہ جنہ ستا ہے کیوں لگتا ہے ستا ہے سدھے ہاتھ میں نام اعمال ملا ہوتا ہے چہرے پر سختی کوئی نہیں ہوئی جب فوت ہوگا زور کی نماز پڑھنے والا سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا فوت ہوا ہوا ہے ایسے لگے گا جیسے سویا ہوا ہے جیسے سویا ہوا ہے ایسے چہرے پر مسکراتے ہوں گی حرامہ اکبال نے فرمایا بندہ مومن کی پہچان نہ بتاؤں جب تو اسے دنیا سے چاہتا ہوا دیکھے تو ایسے لگے گا جیسے سویا ہوا ہے جیسے مسکرات آرہا ہے کوئی تناہو نہیں ہوگا کوئی کھچاؤ نہیں ہوگا وجہ نام اعمال سیدھے آدمی دیا ہوگا شرط کیا ہے زور کی نماز اللہ کے حبیب نے فرمایا جنت کو قبر کی کیاری بنا دیا جائے گا یہاں تو جہلوم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے یہاں جنت کی کیاری ہے اثر نہ کبھی چھوڑنا اللہ نے کہا ساری نمازیں پڑھو اثر نہ کبھی چھوڑنا قبر میں روچنیاں ہو جائیں گی سہتے نگاہ وسیع ہو جائیں گی حضور پا کا زیارت دیدار بھی ہوگا مانکم تا تقبولو کی حق کی حاضی ہو جو پھر کبھی مغرب نہ چھوڑنا کل سراب سے بجری کی طرح گھو گی پھر کبھی حشہ نہ چھوڑنا کہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ نے دروغہ سے کہہ دیا ہویا پانچ وقت کا نماز نہیں آیا تو پیچھے ہٹ جائے یہ پانچ نمازوں کا توف آج لے جو خدا نہ خواستہ کبھی رہ جائے تو قضا کر لو زیارہ کرو یہ نہ کہا کبھی رہ گئی ہے تو میں رہ ہی کیا ہوں نہیں نہیں بندہ مومن کبھی نہیں رہ سکتا کبھی نہیں رہ سکتا صوفی باصیفہ حضرت واصف علی باصیف نے فرمایا حضور پاک کو ماننے والے کبھی دوزد میں نہیں جا سکتے کبھی دوزد میں نہیں جا سکتے حضور پاک کو کون ماننے والے ہیں جو حضور پاک کی ماننے والے ہیں بس آج کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو سچے دل سے مانتے جائیں تو آپ کبھی بھی دوزد میں نہیں جا سکتے یا اللہ درودے تاج کے سدکے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے یا اللہ درودے پاک درودے تاج کے سدکے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے یا اللہ درودے پاک درودے تاج کے سدکے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے اللہ تعالیٰ کرزوں کے بوجھ اتار دے دم دستیوں کے بوجھ اتار دے پرشانیوں کے بوجھ اتار دے اولاد کے بوجھ اتار دے اللہ پاک رزق میں برکت دے دے جیب کو رزقی حلال سے بھر دے دل کو نور ایمان سے بھر دے جبنے لوگ رہے ہیں جب جویر کا واضح ہے ان میں سے کوئی بھی محروم نہ ہو ان میں سے سارے ایمان لے کے دنیا سے جائے یا اللہ کا عشق بھی سلامت رکھنا اللہ ہم سب کا ایمان بھی سلامت رکھنا عشقی ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت ہوئی کوئی ہوئی یا اللہ ہمارا عشق بھی سلامت رکھنا ہمارا ایمان بھی سلامت رکھنا اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا دے اللہ جو روحانی بیمار ہے ان کو شفا دے جو اخلاقی بیماریں ان کو بھی شفا دے جو جسمانی بیماریں ان کو بھی شفا دے سیدہ کائنات کے بابا کا واسطہ ہے ان کے لواب دہن کا واسطہ ہے ہر بیمار کو شفا دے دے سیدہ کائنات کے بابا کے لواب دہن کا واسطہ ہے ہر بیمار کو شفا دے دے سیدہ کائنات کے بابا کے لواب دہن کا واسطہ ہے ہر بیمار کو شفا دے دے سیدہ سجبر کیا صدقہ ہر بیمار کو شفا دے دے روحانی بیمار کو شفا دے دے نمازیں ضائع کرنے والے کو شفا دے دے جھوٹ بولنے والے کو شفا دے دے تنگ دست کو شفا دے دے اللہ پاک بیمار کو شفا دے دے فلم گرامے گانے باجے دیکھنے والے کو شفا دے دے چوڑ گی پت چوگلی بولنے والے کو شفا دے دے اللہ رحمت کر دے اللہ کرم کر دے اللہ اپنے دامن میں چھپا لے اللہ اپنے دامن کرم میں چھپا لے اللہ ہمیں ہر عذاب سے بچا دنیا کے عذاب سے بچا قبر کے عذاب سے بچا کرزے کے عذاب سے بچا تنگ دستی کے عذاب سے بچا یا بیوی کے جھگڑے کے عذاب سے بچا اللہ ہمیں ہر عذاب سے بچا اپنے کرم میں چھپا اللہ اپنے کرم میں چھپا اللہ اپنے کرم میں چھپا اللہ عاصف حجویری کے نکھا میں برکتیں عطا فرما شاہدیکن نے ایک اسباب میں جردی پیٹا فرما اللہ اس کے بھائی کو بھی مان جانے گی اللہ تیرے پیارے نبی کا نکارہ بجائے درود پاک کا نکارہ بجائے اللہ پاک اس پاک آواز براند آواز کسد کے ہم سب کی خدا ماہ فرما اگر دعوت انت کنی ورقبول منو دست دا ماہینے آلے رسول انہوں دست دا ماہینے آلے رسول منو دست دا ماہینے آلے رسول اللہ وتعاریم سبiot ہمی ہاتھ میں دا من مصطفیٰ راکھ موسیقی